سعی بخاری کتاب الرقاہ کتاب نمبر اکیسی باب التوازو یا باب التوازو حدیث نمبر 6502 اس کے اندر یہ ہے حدیث قصی امان آدھا لی ولی ان فقد آزندو بالحرب جو میرے ولی سے دشمنی مول لے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز بندہ جو مجھ سے قریب ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ چیز ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے تو اللہ کو وہ چیز زیادہ پسند ہے پھر اس کے بعد کہا کہ وہ چیز جس کے ذریعے میں بندے سے قریب ہو جاتا اور میں محبت کرنے لگتا ہوں وہ ہے نوافل تو نفلی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے جتنے بھی نوافل ہیں آپ اس پر لے سکتے ہیں کوئی حرش کے بعد بولے اگر میں محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس بندے کے لئے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے آنکھ ہو جاتا ہوں جسے وہ دیتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ فرائض کیا تو سواب ہے ہی وہ عام ہے نوافل کے ذریعے بھی اللہ سے قریب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کی توفیق دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو یا ہاتھ بننا یا پاؤں بننا یا کان بننا یہ مقصد بننا نہیں ہے یہ مقصد یہ کہ وہی چیز سنتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہی چیز دیکھتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں وہی چیز کی طرف جاتا ہے جو اللہ اس کو لینا چاہتے ہیں یہ نفلی عبادتوں کا فائدہ ہے اللہ راضی ہو فر آن سے دیکھے گا وہی جو اللہ چاہتے ہیں یہ نفلی عبادتوں کا خل ملا ہے پھر آگے یہ ہے کہ یہ بندہ اگر مانگ لے تو میں دے دیتا ہوں اور اگر پناہ طلب کر لے تو میں پناہ دیتا ہوں مجھے ایک چیز سے تکلیف ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ جب میں مومن مندے کی روح قبض کرتا ہوں کوئی مومن مندہ چاہتا ہے کہ روح قبض نہ ہو تو مجھے بھی ان کی تکلیف کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کی روح کو قبض کر رہا ہوں لیکن وہ چیز تو ہونی ہونی ہے تو یہ ہے نوافل کے فائدے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو ستہ ہو خیرات ہو نوافل میں آگے رہنا چاہیے اس کے یہ فائدے ہیں اللہ آپ نے بہت ہی اچھانداز سے نوافل کے بارے سمجھایا وہ نوافل فرد نمازی نہیں نمازی نہیں ہے سب پوچھا ستہ مناسب ہوا کرتے ہیں اللہ کے لئے ہم دماغ کو فرائز کے ساتھ نوافل کے احتمال کرے کی توفق عطا فرمائیں آمین السلام علیہ وآحمت اللہ وآکاتم